مہنگائی کی مار جنتہ پریشان نمسکار میں حضر فکر اور آپ دیکھ رہے ہیں سکائی نیوز کلوبل پچھل ایک سال سے تھوک مہنگائی لگاتار بڑی ہے اس سال فروری میں تھوک مہنگائی تھوڑی کم ہو کر 13.43 فیزدی پر آئی تھی حالکہ اس کے بعد روس یکرین جنگ کے چلتے کچھا تیل کی قیمتیں آسمان چھونے سے چیزوں کے دام بڑھنے لگے اپریل میں خالد بستیوں کی مدرہ اسفیتی 8.35 فیزدی رہی جو مارچ میں 8 فیزدی تھی اندھن اور بجلی کی مدرہ اسفیتی ایک مہینے پہلے کے 34.52 فیزدی تھی بڑھ کر 38.66 فیزدی ہو گئی ہے وہی کچھے تیل اور پراکرتک گیس کی مدرہ اسفیتی اپریل میں 79 فیزدی تھی پچھلے سبتہ جاری آکڑوں کے مطابق خودرہ مدرہ اسفیتی اپریل میں بڑھ کر 8 سال کے اچستر 7.89 فیزدی پر مہنچ گئی ہے بھارت میں مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے خودرہ مہنگائی ریٹیل انفلیشن پہلے سے ہی 8 سال کے اچستر پر ہے اب تھوک مہنگائی ہولسل یعنی کہ انفلیشن نے بھی نیا ریکوڈ بناتے ہوئے 15 فیزدی کے پار نکل گئی ہے سال 1998 کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے جب تھوک مہنگائی کی در 15 فیزدی کے اوپر نکلی ہے Department of Promotion of Industry and Internal Trade یعنی کہ DPIT کے تازہ آکڑوں کے منصار اپریل 2022 میں تھوک مہنگائی کی در بڑھ کر 15 فیزدی پر پہنچ گئی ہے سال بھر پہلے تھوک مہنگائی کی در 10 دسملو 74 فیزدی رہی تھی ایک مہینے پہلے یعنی مار 2022 میں اس کی در 14 فیزدی یعنی 14 فیزدی سے بھی زیادہ ہو گئی رہی تھی یہ لگاتار تیرہوہ ایسا مہینہ ہے جب تھوک مہنگائی کی در 10 فیزدی سے زیادہ رہی ہے اس طرح بھارت میں ایک بار پھر سے اچھ مہنگائی والے پرانے دن واپس لوٹ آئے ہیں حالکہ مہینوں کے آکڑوں کو دیکھیں تو پچھلے ایک سال سے تھوک مہنگائی بڑھی ہے اس سال فرونی میں تھوک مہنگائی تھوڑی کم ہو کر 13.43 فیزدی پر آئی تھی حالکہ اس کے بعد روس یکرین جنگ کے کچھلتے کچھا تیل کی قیمتے آسمان چھونے سے چیزوں کے دام بڑھنے لگے ہیں اس کا پڑی نام ہوا کہ مہنگائی کی در بھی تیری سے بڑھنے لگی اگر مارچ مہینے کی بات کریں تو تھوک مہنگائی 1 فیزدی سے زیادہ اچھل کر 14.45 فیزدی پر پہنچ گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ ان سرکار نے 2017 میں تھوک مہنگائی کے بیس ایئر میں بدلاف کیا تھا ابھی تھوک مہنگائی کا بیس ایئر 2011 سے 12 ہے اس سے پہلے تک تھوک مہنگائی کی گھڑنا 2004 سے 2005 کو بیس ایئر مان کر کی جاتی ہے صاف طور پہ کہیں تو مہنگائی آسمان چھو رہی ہے لیکن اس وقت دیش میں جو مدہ چل رہا ہے وہ آپ سب ہی کے سامنے ہیں اس کو لے کر کوئی بھی ڈیبیٹ کوئی بھی چیز سامنے نکل کر نہیں آ رہی ہے یہ سب سے بڑا سوال بنایا ہے جنتہ کا سوال ہے کہ مہنگائی کی آواز کیوں نہیں اٹھا جاری ہے یعنی کہ مہنگائی کو لے کر آواز کیوں نہیں اٹھا جاری ہے کیونکہ جس طرح سے ہمارے دیش میں مدہ اٹھا جاری ہے اس سے لوگوں کا کہنا ہے کہ سری لنکا کے حالات ہو سکتے ہیں یعنی کہ سری لنکا میں جو حالات ہو ہیں ایسے ہی حالات اب بھارت دیش میں بھی ہو سکتے ہیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا مدہ اٹھنا چاہیے اور سرکار کو اسے کنٹرول کرنا ہی چاہیے وہ حالات دور نہیں جو سری لنکا کے ہوئے ہیں وہی بھارت دیش کے بھی ہو سکتے ہیں اس کا نیوز میں اتنا ہی نمسکار